ایسے گاؤں میں جائے گا ایسا ادیوگ ہمیں چلوانا ایک اور ادھارن دیتا ہوں تیل چاہیے آپ کو کھانے کے لیے شد تیل سب کو چاہیے بازار میں ملتا نہیں کیونکہ ڈببہ بند جتنے بھی تیل ہے نا ان سبھی تیلوں میں ملاوٹ ہے سرکار نے کانون سے پرمیشن دے رکھی ہے ملاوٹ کرنے کی آپ کو معلوم ہے ایک پامولین نام کا تیل آتا ہے ملیشیا سے وہ تیل کو مکس کر کے آپ سرسوں کا تیل بیچو ناریل کا تیل بیچو تیل کا تیل بیچو یہ کانون ہے ہمارے دیش تو ڈببے بند سارے تیلوں میں پامولین تیل ملا ہے پامولین تیل کی مشکل یہ ہے کہ وہ ڈائیجیسٹ نہیں ہو سکتا کیوں اس کو ڈائیجیسٹ ہونے کے لیے باڈی کا ٹیمپریچر چوالیس ڈگری سینٹیگریٹ چاہیے تب وہ ڈائیجیسٹ ہو سکتا ہے اور ہماری باڈی کا ٹیمپریچ سینٹیس ڈگری سے اوپر جاتا ہے تو سینٹیس ڈگری نارمل باڈی ٹیمپریچر ہے اس ٹیمپریچر پر پامولین آئیجیسٹ ہی نہیں ہوتا اب آئیل ڈائیجیسٹ نہیں ہوگا تو خون میں جمع رہے گا خون گاڑا کرے گا اور بہت جلدی ہرٹ اٹیک آئے گا اور آپ مریں گے اور مر رہے ہیں جب سے یہ ڈبابند تیل آئے ہیں ہندوستان میں ہرٹ اٹیک کی سنخیہ رات دن بڑھتی جا رہے ہیں میں نہیں کہتا All India Institute of Medical Sciences کے ڈاکٹروں نے ریسرچ کر کے بتایا کہ سو میں سے نائنٹی پیشنٹ وہ ہیں جو ڈبابند تیل کھاتے ہیں اور ہرٹ اٹیک کی شکایت لے کے ایمز بڑھتے ہیں